اللہ محمد باور محمد 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 محمد با پایا جاتا ہو اختلاف پایا جاتا ہو تو پھر علماء تحقیق اس بات پہ کرتے ہیں علم رجال کے ماہرین بھی اور خود علم درائع کے ماہرین کہ آیا یہ روایات معصوم سے وارد ہوئی ہیں یا وارد نہیں ہوئی اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ کونسی روایات وارد ہوئی ہیں تو پھر ان روایات کو قبول کیا جاتا ہے جو ان سے ٹکڑا رہی ہوں روایات ان کو رد کر دیا جاتا ہے جب دونوں طرح کی روایات سے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ یہ دونوں طرح کی جو روایات ہیں دو موضوع ایک موضوع سے متعلق ٹکراؤں والی روایات تو ان میں سے کونسی روایات کو قبول کیا جائے گا اگر دونوں ہی مستند ہوں تو پھر اس پر بول کیا جاتا ہے کہ آیا جس راوی نے بیان کیا اس کا حافظہ اچھا تھا یہ حافظہ اچھا نہیں تھا اب میں رجال کی سارے بیسوں کو یہاں پیشنے کروں گا اور دلائقی بہرحال بحث چندی رہتی ہے یہاں تک کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر دونوں روایات یہ دستہ روایات اور یہ دستہ روایات جو ان میں ٹکراؤ ہے ایک ہی موضوع سے متعلق ہے اور دونوں میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے تو پھر غور اس بات پہ جاتا ہے کہ ان میں سے تقیب کونسی محمول کی جا سکتی ہیں جو کسی کی مدہ میں وارد ہوئی ہیں یا جو کسی کی مضمت میں وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک دستہ روایات کا وہ تقیب محمول ہے اب تک بات واضح سب لوگوں کے لئے رضا نگرامیں تو اب تقیب محمول ہے کیا مطلب تقیب محمول ہے یعنی آئیمہ علیہ السلام نے ایک دستہ جو روایات کا ہے وہ تقیب کہا ہے یا مدہ میں یا مضمت میں جیسے ہمارے ہم پوری بحث ہے اب میں ان روایت سے مطالق بحث نہیں کروں گا کہ جیسے بہت سے لوگوں سے مطالق آئیمہ سے روایات مضمت میں بھی آئی ہیں صرف جناب مختار سے مطالق نے اور بھی بہت سے شخصیات سے مطالق دونوں درہاں کی روایات ہیں تو اب وہ جتنی بھی اگر کسی برے آدمی سے مطالق مدہ میں ہیں تو پھر وہ تقیب محمول ہیں کہ حالات کے وجہ سے امام نے کہا ہے کسی کی جان بچانے کے لئے بات واضح ہو رہی ہے زیادہ نہیں کرنا بھی صلی اللہ علیہ السلام میں صرف ایک اشارہ کر دوں جناب علی بن یختین وزیر ہیں حارون کے اور اس زمانے میں خلیفہ کے بعد سب سے بڑا درجہ جو تھا وہ وزیر ہی کا ہوا کرتا تھا امام کے ماننے والے ہیں امام کے چاہنے والے ہیں امام کے اصحاب میں سے ہیں یہ کہ ان کو خط ملتا ہے جس پہ امام کی بہر نصف ہے اور امام کی غریبی افراد میں سے ہیں اس لئے یہ پہچانتے تھے کہ امام کی بہر ہے امام سے خط صادر ہوا ساتھ میں امام سے ان کو خط ملتا اس پہ مہر لگی ہوئی ہے امام علیہ السلام کی اپنے دستاقت موجود ہیں کہ اے اہل ابن یختین اپنے وزو کو الٹے طریقے سے بجال آو یعنی جو اہل بیت کا طریقہ ہے سیدھا وزو بجال آنے کا اس طرح سے نہیں بلکہ الٹا وزو بجال آو ان کو یہ یقین تھا کہ یہ امام کے دستاقت ہیں خط امام کی طرف سے ہے اب کیونکہ امام کا حکم تھا انہوں نے وزو کو گلتا بجال آنا شروع کر دیا اتنے میں جناب علی بن یختین کی مخبری ہو گئی اور حارم سے کہا گیا کہ بھئی یہ تمہارا وزید جو ہے وہ اہل بیت کا ماننے والا یہ شیعہ ہے وہ سے کہا نہیں میرا مورد اعتماد ہے کہ نہیں اس کی عقل اور ذہانت کو حکمت کو مت دیکھو یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے وہ سے کہا ٹھیک ہے آسمائش ہو جاتی ہے اہل بیت کا طریقہ وزو ہم سے جدہ ہے دعوت کی کہا علی بن یختین تم میرے بہمان میرے محل میں رکھو گی میرے گھر میں آ جاؤ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ کی دعوت ہے فوراں وہ محل پہنچ گئے کہ آج کے پاس سے تم چند دنوں کے لیے میرے مہمان ہو یہی پہ رہو گے اب وہ سب سے کہنے لگا کہ چھپ گئے ان کے وزو کو دیکھتے رہو کہ وزو کیسا بجال آتے اگر اہل بیت کے طریقے کے مطابق وزو ہو تو ان کا سر قرم کر دینا جب وہ وزو بجال آنے لگے تو انہوں نے وزو ویسا کیا جیسا امام نے حکم دیا تھا وزو کو الٹا بجال آ رہے تھے حال ان کو مخبری کی گئے پہ ان کا وزو تو ہمارے جیسا ہے کہ ٹھیک ان کو واپس گھر بھیج دیا جائے کہ جتنے بھی لوگوں نے مخبری کی تھی اور ان سے متعلق جھوٹ بولا تھا ان پر تحمد لکھائی تھی ان سب کو سزا دے دی جائے جیسے گھر پہنچے امام کا دوسرا خط پہنچا گا کہ اہل ابن یقتین جس طرح سے ہم اہلِ بیعت کا طریقہ کار ہے ویسا وزو بجال آنے لگا آئندہ سے دوبارہ ویسا وزو بجال آنے لگا جیسا اہلِ بیعت علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے دوبارہ اس طرح سے دوبارہ وزو صحیح کرتے ہیں پتہ نہیں بات والے ہے یا نہیں اسی ساتھ جناب اہل ابن یقتین حج پہ گئے حج پہ جانے کے بعد مکہ سے مدینہ پہنچے جب امام کی بارکہ میں پہنچے کہا اہل ابن یقتین ہمانے دو درہان کے دو میں خط ملے تھے جن میں تعداد پایا جاتا تھا کہا مولا دو خط ملے تھے جن میں تعداد تھا ایک طرف میں لکھا تھا وزو کوہنی کے طرف کرنا ہے دوسرے میں لکھا تھا وزو کوہنی سے انگلیوں کے طرف کرنا ہے کہا تم نے عمل کیا تھا کہا جی ہاں مولا عمل کیا تھا کہا تم نے کبھی شک کیا کہ امام علیہ السلام دو وزو بتا رہے ہیں کبھی ایک وزو آتے ہیں کبھی دوسرا بتاتے ہیں کہا نہیں مولا مجھے جب یہ یقین تھا کہ خط آپ کی طرف سے آیا تو آپ پہ کبھی میں نے شک نہیں کیا امام نے کہا امام نے کہا لیم نے یقین تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے ایسا وضوط تمہیں کیوں بتایا پھر دوبارہ پلٹایا کہا نہیں مولا یہ مجھے معلوم نہیں کہا آج میں بتانا چاہتا ہوں میں نے ایسا کیوں کیا تھا پھر امام نے بتایا تمہارے مقبری ہو گئی اور میں تمہاری جان بچانا چاہتا تھا اس لیے میں نے تمہیں وضوط تبدیل کرنے کا اپنا وضوط بدلنے کا حکم دیا تھا کہا مولا مجھے بس یہ یقین تھا کہ خط آپ کی طرف سے ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں ویسا ہی وضوط جالے رکھتا پتہ نہیں بات واضح کر پایا ہوں تو عزیزان کے رامی اب یہ پوری ایک بحث کی جاتی ہے کہ کونسی روایات تقیبے محمول ہیں امام علیہ السلام سے کر ایک سلسلہ روایات وارد ہوا ہے اسے کی مدہ میں یا مضمت میں تو جو مدہ کی گئی ہے تعریف کی گئی ہے مدہ دم یہ پوری بحث جہل میں رجال میں امام نے کس کی مدہ کی ہے کس کی دم کی ہے یعنی کس کو کہا ہے کہ یہ سقاہ ہے ٹرس وردی ہے اس کی روایت لی جا سکتی ہے کس کی مطالق مضمت کی ہے کہ یہ جھوٹا ہے اس کی روایت قبول نہیں کی جا سکتی اب جناب مختار سے مطالق آئیم علیہ السلام کی دونوں طرح کی روایت تھی خصوصاً چوٹھے امام علیہ السلام کی جن کے دور میں قیام کیا واقعہ کربلا کے بعد ایک سر حجری میں واقعہ کربلا ہوا واقعہ حر رہا ہے پھر اس کے بعد رسل حجری کے اندر جو خانہ کعبہ پہ حملہ کیا یزید اس کے بعد پھر یزید واصل جہنم ہوا اور اس کے بعد پھر بہتحال چونسر حجری سے آپ کے ذہن میں ہے کہ جناب مختار کے قیام اور سب واقعات ہیں اور اس کے بعد پھر چوٹھے امام پہ مسلسل قید سے دہا ہونے کے بعد جناب مختار کے قیام کے بعد ایک یلغار ہونے لگتی بن عمیہ کی طرف سے کہ بتایئے کہ آپ ان کی حمایت کرتے ہیں یا حمایت نہیں کرتے تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں میں ان کی حمایت نہیں کرتا تو آپ روکتے کیوں نہیں ہیں اگر آپ حمایت نہیں کرتے تو آپ روکتے کیوں نہیں ہیں تو امام نے یہ فرمایا کہا کہ روکتا سلینی کیanz Gewلیہ میری بات سنے گے نہیں بات نہیں بات بات کر پا رہا ہوں یا نہیں سبا تھوڑا ساکر غور کریں گے میں اس کو بحث کو تھوڑا ساکھ کھول کے پیش کرنا جا رہا ہوں کہ کونسی روایات قبول کی جائیں گی جناب مختار سے مطالعے جو ان کی مدھ میں آئی ہیں یا ان کی مذہبت میں آئی ہیں زیادہ وقت نہیں لوگ آج اب امام علیہ السلام جب سوال کیا جاتا تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ سنیں گے نہیں اس لیے میں ان کو روکتا نہیں جب بہت سے شیعات تھے کہ مولا آپ راضی ہیں ہم ان کا ساتھ دیں یا ساتھ نہ دیں امام علیہ السلام ساتھ دے سکتے ہو تو ساتھ دو کہا آپ راضی ہیں کہا میں راضی ہوں کہا اگر آپ راضی ہیں تو ساتھ کیوں نہیں دیتے امام علیہ السلام کہا کہ مدینہ میں رہ کے ان کا ساتھ دینے والا مدینہ میں مقیم تمام شیعوں کے لیے نقصان دے وہ عراق میں ہیں ان کے حق میں بہتری ہے کہ وہ وہی پہ قیام رکھیں یہاں پہ تمام شیعوں کے لیے نقصان دے اس لیے میں ان کا ساتھ کھل کے نہیں دیتا اب جو وہاں پہ ہیں ان کو میرا پیغام دے دو کہ وہ ساتھ دے سکتے ہیں اب یہ پوری ایک بحث ہے یہاں تک کہ عدل خوی نے ان کی کتاب سب سے بڑا جو ہمارا انساکر پیڈیا رجال کا ہے وہ چوبیس جلدوں پہ ہے تیس سے چوبیس جلدوں پہ عدل نفس جلدوں پہ جس کا نام ہے موجب رجال الحدیث موجب کہتے ہیں انساکر پیڈیا کو رجال الحدیث یعنی وہ مرد جنہوں نے روایات بیان کی ساڑھے پندرہ سولہ ہزار محدثین سے یا روایات احادیث سے مطالق عدل خوی نے پورا انساکر پیڈیا لکھا ہے کہ یہ ان میں سے کون کون ٹرسوردی ہے کون سقہ ہے کون سقہ نہیں ہے میں بحث سے اس بحث کو پیش کر رہا ہوں کے سامنے تو عزیزہ نے قرآن بھی عدل خوی نے ایک پوری بحث کی وہ کہتے ہیں کہ علامہ حلی تک اختلافی رہے لیکن علامہ حلی کے بعد پھر اختلاف نہیں دیکھنےじゃ debating مختار پہ کیونکہ علامہ حلی نے ایک بحث کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سب تحلیل میں نہیں جاؤں گا پوری تجزیل تحلیل میں نہیں جاؤں گا جتنے بھی روایات آئی ہیں عدل خوی نے جو بحث کی ہے وہ کہتے ہیں کہ مدھوظم کی روایات پہ ساری بحثیں ختم ہو جاتی ہیں علامہ حلی کے بعد کیونکہ علامہ حلی نے ایک بحث کی ہے کہ زندگی کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ کون سی مدھوالی ہیں کونسی ازم والی ہیں کس پہ امام تعریف کی کہا امام مضمت کی کونسی صحیح ہیں کہ لیکن مرنے کے بعد یہ خلاف نہیں ہو سکتا اگر مرنے کے بعد بھی امام کسی کی تعریف کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سقات تھے یہ پرسوردے تھے کیونکہ مرنے کے بعد تقیعہ نہیں ہوتا اور چوتھے امام کا ان کی شہادت کے بعد جب تو سوال کیا جائے کہ مولا کن سے راضی تھے یا نہیں تھے تو امام نے کہا رحم اللہ مختارا خدا رحمت نازل کرے مختار پہ کہا مرنے کے بعد کسی کے لئے دعا کرنا یہ تقیعہ پہ محمول نہیں ہے بلکہ امام کی رضایت پہ محمول ہے یہ امام کی رضایت کی علامت ہے کہا پہلی دلیل کہ امام علیہ السلام نے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لئے دعا کی ہے دوسری دلیل اگر سنو پسند فرمائے گا دوسری دلیل جو اتعلقوی نے بحث کی میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں صرف تین دلیلیں پیش کروں گا اس کے بعد بات کو تمام کر دوں گا ان کی کیونکہ موضوع ان سے مطالعے کہ خمسہ ان سے مطالعے خیف اللہ اور ارشنل نے جو برادران نے بات کی تھی اشرے سے مطالعے کی تھی میں نے کہا لے خمسہ رکھیں میرے رکھنے کے سفر تھا اور مجھے آج ہی آنا تھا بھران اللہ سے مجالے سے عزیزان اکرامی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب حضرت مختار نے کچھ سر بھیج ہے امام چہاروں کی خدمت میں اسی کہہ لیجئے کہ ربیل اول کے مہینے میں بھارا مسلسل سر آتے رہے لیکن ربیل اول کی نو تاریخ کو عمر سعید کا سر بھیجا ہے نو ربیل اول کو عمر ابن سعید کا اور اور کچھ لوگوں کے ساتھ صرف صرف عمر سعید کا سر نہیں تھا ظاہراً تین سر تھے جن میں سے ایک عمر سعید کا تھا میں بات میں پیش کروں گا سر آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ عنوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوان کسی کے حوصلہ افضائی کرنا کسی کو انکریج کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ امام معصوم ہے نیشک نیشک امام کا یہ سوال کرنا امرسال کے بعد دیئے ہرملہ قصد کب بھیجے گا مختار سے کہو اس کا مطلب ہے کہ امام حوصلہ افضائی کر رہے ہیں انکریج کر رہے ہیں کہ ہرملہ کا سر بھی کاٹو اس کا سر بھی بھیجو عزیزہانہ käytラامی امام کا یہ جملہ حوصلہ افضائی کا جملہ اس کا مطلب ہے امام راضی تھے تب ہی تو حوصلہ افضائی فرما آ رہے تھے وائلہ پھر اکر امام راضی نہیں تھے کبھی جائز نہیں امام معصوم کے لئے کہ کہیں کہ ہاں جس کام کو جارے رکھو تو یہ سنداز سے کہنا کہ حرملہ کا سر کب بھیجے گا اور یہ جملے امام علیہ السلام کی حوصلہ افضائی کی ہے اور تیسرے دلیل یہ ہے جسے کوئی نے بحث کیے وہ کہتے ہیں کہ جب گریہ کے اوپر اتنی تعریف آئی ہے کہ جو گریہ کرے سید شہدہ پر جو ایک آنسو بہائے اس کا یہ مقام ہے اس کے لئے شخص ہے جو امام علیہ السلام کے لئے ازاداری برپا کرے جو اس میں حصہ لے جو کسی بھی طریقے سے شریک ہو اس کا یہ سباب اور جس نے صرف یہ نہیں ازاداری کرنا ازاداری کا مطلب کیا مطلب اپنے دل میں غم منانا آنکھوں سے آنسو بہانا ازاداری سے زیادہ احتمام تو نہیں ہے نا کم از کم جو درجہ ہے وہ صرف غم کے اپنے دل میں غم محسوس کرنا جو غم محسوس کرے اس کے اتنے فضائل لکھے ہیں اور جو خون کا بدلہ لے باق بہچا ہمارا ہو یا نہیں عزیز آنکرامی یہ صرف آنسو بہانا صرف دل کے اندر غم محسوس کرنا جو بعض وقت انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا کافر کو بھی اگر مسائب سنائیں گے تو رونہ آئے گا مولا فرماتے ہیں کہ سید شہدہ کے غم منانے کے اتنے فضائل ہیں رونے کا اتنا ثواب ہے گریئے کا اتنا ثواب ہے تبرر کا اتنا ثواب ہے زیارت کا پانچ سو حد کا ثواب ہے ہزار حد کا ثواب ہے اتنی تعریف صرف زیارت کی گریئے کی اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائب کی اور اگر کسی نے خون سید شہدہ کا بدلہ لیا جس نے وہ قیام برپا کیا ہو کہ جنہوں نے وہ ظلم کیا تھا اس کے متعلق کیا ہے عزیزان گرامی کے جنابے امام صلی اللہ علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ رحم اللہ مختار اقدر رحمت نازل کرے مختار پہ کہ اس نے خاندان احر بیت کی جو مصورات غم میں بیٹھے رہتی تھی ان کو پہلی مرتبہ خوشی کا کوئی موقع دیتا جب بدلے لی عزیزان گرامی جنابے مختار کیا کرتے تھے تمام افراد سے متعلق سن رکھتا ہوں کیونکہ وہ ازب زندان میں تھے روایت ہم ملتا کہ وہ زندان میں تھے جب واقع کرولا ہوا اور ان افراد میں تھے جن کو خید کر لیا گیا تھا جب علیہ حق وہ انہوں نے بدلے لینا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ ایک ایک آدمی سے پوچھتے جاتے تھے تم نے کیا کیا اور پھر اس حساب سے اس کو سزا دیتے تھے عزیزان گرامی میں نے ایک آدم مختصر سے ملے سفر میں رہا ہوں چند مجھے میں صاحب کی در توجہ سے سن لی دیئے گا روایت کے الفاظ ہیں جب جناب مختار نے بدلے لینا شروع کیے تو بجدل سے سوال کیا کہا کہ تو نے کربرا میں کیا ظلم کیا تھا تو اس نے کہا میں نے امام حسن علیہ السلام کی انگلی کو کاٹا تھا جب اس نے جملہ کہا میں نے انگلی کو کاٹا تھا تو جناب مختار برداشت نہیں کر سکے تڑپ کے رونے لگے اور بہت زیادہ روئی سوال کیا کہا تو نے انگلی کو کیوں کاٹا تھا کب میں انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا انگوٹھی اتار نہیں رہی تھی کیونکہ اتنے تیر لگ چکے تھے تو میں نے انگلی سے انگوٹھی اتارنے کے لیے میں نے انگلی کو کاٹا تھا یہ جملہ کہنا تھا جناب مختار تڑپ کے رونے لگے کہا تجھے رحم نہیں آیا کہ سیدو شہدہ کی بارگاہ میں تم انگوٹھی اتارنے کیا اجزائے نے کہا جملوں کو پیش کروں گا آپ کے سامنے ریاض القدس کے اندر جملے ہیں کہ باز لوگ خانہ کعبہ کے اندر گئے تو دیکھا ایک آدمی رات کے وقت غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہا پوچھا کیا بات ہے کیوں اتنا رو رہا ہے کہ میں اپنا گناہ بتا نہیں سکتا میں نے بہت بڑا گناہ کیا کہا پھر بھی پتا چلے کہا کہ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور پھر بعد میں اس سے بدلہ لیے جناب مختار نے کہا کہ میں جب سیدو شہدہ کے سب کو قلب کر کے ظالم سر لے گئے تو اس وقت میں اوٹھی اتار رہا تھا اوٹھی نہیں ہوتاری تھی میں نے اگلی کو کاتا گیا میں ابھی ان کے کاتھی رہا تھا محسوس ہونے لگا جیسے نور کی اماریاں اتار گئے کہا نور کی اماریاں اتارے لگئے میں فوراں بھاگا اور میں جا کے جھاڑیوں میں چھو گیا کہا اتنے میں میں نے دیکھا کہ پہلی جو اماری اتری اس میں سے تین انوار بہار آئے کہا تین نور بہار آئے کہا پہلا جو نور تھا وہ آیا اور آکے سرحانے سیدو شہدہ گھٹے ہو گلے کے ساتھ بیٹھا اور قلب کے انہوں نے نے کہا کہا ہائے میرا نواسہ ہو سائے کہا اتنے میں دوسرا نور آیا اور وہ آنے کے بعد امام حسن علیہ السلام کی چوٹی ہوئی پسلیوں کی سیدھی طرف بیٹھا اور رونے لگا اور مار مار کہنا لگا ہائے میرا بیٹا ہو سائے کہا ابھی یہ دو انوار رو ہی رہے تھے کہ اتنے میں تیسرا نور باہر نکلا وہ تیسرا نور دوسرے نور کے سامنے بیٹھا سینے کے بائیں طرف بیٹھا اور اپنے بابا کا روح کیا کہا ہائے میرا بھائے ہو سائے کہا یہ تینوں انوار ابھی رو ہی رہے تھے یہ کہ کر گیا ہے ہر اپنے رشتے کو یاد کر کے روتا تھا کوئی کہتا تھا نواز ہے کوئی کہتا تھا بیٹا کوئی کہتا تھا بھائی اتنے میں ایک اور اماری اُدھ رہی اس میں سے کچھ اور مصورات وہ جو نور کی اماری چھی اس میں سے مصورات نکلیں بڑے پردے کے احتمام میں تھیں کہ کچھ مصورات چھوڑے میں سے ایک بی بی آگے پڑھیں اس بی بی کی تاریم میں یہ پہلے تینوں نور کھڑے ہو گئے کہ اس بی بی کا آنا تھا یہ تینوں کھڑے ہو گئے اتنے میں وہ جو بی بی باہر آئیں وہ پہلے نور سے جا کے گلے ملی اور کہا بابا میں نے چکیاں پیس کے پاہنا تھا کہا وہ بی 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 بہت ٹڑک کے روئیں وہ سارے انواز روزے جاتے تھے جو لوگوں سنیاں کا زیزانہ کے رامی سن کے قریب کیجئے کہ میں زیادہ مذہب میں مسابق نہیں پڑھ سکتا بہت فکر میں اس وقت زیزانہ کے رامی وہ خود ہی کہتا وہ قادل کہتا کہ اتنے میں ابھی روحی رہے تھے کہ اس بی بی نے کہا کہا بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا آپ کی امت نے میری بیٹے کو پیس دیا کہا ابھی روحی رہے تھے کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی کے کٹے ہوئے گلے سے آواز ہے کہ امہ وہ جو جھاڑیوں میں چھپا ہے اس نے میری انگلی کو کٹا ہے کہا میری ماں سے ان کی ماں سے برداشت نہ ہو ایک مرتبہ میری طرف پلٹ کے دیکھا کہا تیرے ہاتھ خوشک ہو جائے کہا اسی دن میرے ہاتھ خوشک ہو گئے کہا میں نے حسین پی حلیو کاٹا تھا کہا مجھے اس دن احساس ہوا کہ ماں کی محبت کیا ہو جی حضرت جانے ہرامی میں کیسے پیش کروں گی یہ شام غریبہ کے مسائب ہیں شام غریبہ کے مسائب ہیں بس میں زیادہ وقت نہیں لینے چاہتا تھا جناب مقتار بہت طرح کے روئے ہوں گے میرا دل کہتا کہ یہ سارے کے سارے کر مسائب کا تصور کیجئے مسائب پہنچے ہی نہیں ہیں جب امام زمانہ کے ظہور ہوگا تو امام سنیں گے میں جملے کو کہوں آپ کے سامنے عزیزانہ کی رامی جناب مقتار جو معصوم نہیں ہے امام نہیں ہے حجت نہیں ہے جب وہ سن رہے تھے تو طلب کے اتنا رو رہے تھے جب امام زمانہ کے سامنے مسائب پیش کیے جائیں گے کوئی تصور کر سکتا کہ امام کیسے طلب کے روئیں گے امام کیسے ان مسائب کو سنیں گے روایت کے الفاظ ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو مگہ سے پہلے مدینے آئیں گے مدینے سے پہلے کربلا آئیں گے جب کربلا آئیں گے تو روایت کے الفاظ ہے جب امام چل رہے ہوں گے حرم امام حسین کے طرف جو دیکھے گا امام کو بلند آواز سے روے گا امام کے چہرے پہ آنسو بہتے ہوئے گالوں پہ آ رہے ہوں گے رخصاروں پہ بہہ رہے ہوں گے روایت کے الفاظ ہے امام روتے ہوئے آگے پڑھیں گے یہ کیسا وقت آئے گا کہ حرم کے دروازے کھلیں گے امام آگے پڑھیں گے ذریعہ مقدس کے دروازے کھولے جائیں گے امام ذریعہ مقدس میں وارد ہوں گے عزیز یعنی گرامی میں کل مسائب کو یہیں سے جاری رکھوں گا لیکن ایک جملے کو پیش کروں گا زیارت سے نحیہ کے الفاظ ہے امام زمانہ فرماتے ہیں اے میرے جل حسین میں صبح و شام آپ پہ گریہ کروں گا اگر میرے آسو خوشک ہو گئے تو بدل دموع دمع تو میں اپنے آسووں کے بدل خون کے آسو بہاؤں گا لیکن گریہ بند نہیں کروں گا اے میرے جل حسین میری فپیہ جب بھی آپ پہ روکی تھی انہیں تازیانیں مارے جاتے تھے انہیں رونے سے روک دیا جاتا تھا بس بھئی آپ پہ تو کوئی پابندی نہیں آپ کو تو کوئی تازیانیں نہیں مارتا آپ کو تو کوئی نہیں روکتا مت گریہ کرو جب بھی جلاب زینب روٹی تھی انہیں روکا جاتا تھا رونا بد کر دو رونے کی اجازت نہیں ہے آنگے بھئی مخصر سے دعا پیش کرو آپ میں سے ایک سو لوگ جانتے ہیں ہمیشہ واستہ دعا کرتا ہوں پرور دکھا رہا واستہ امام زمانہ کی اب نجد حسین پہ گریہ کرنے کا زیارت نحیہ کی جملے پیش کرتی ہے آپ کے سامنے مخصر سے دعا کرو ہاتھوں کو سب پلن کیجئے گا سب دو ان کی دعا کرو پرور دکھا رہا امام زمانہ کی زیارت نحیہ کی ان جملوں کا واستہ جس میں امام فرماتے ہیں ایمیر جد حسین وقت نے مجھے آپ کے بہت بات میں بھیجا کر میں آپ کے زمانے میں ہوتا میں بھی اپنے جان پروروان کر دیتا کتنا شدت سے احسان سے امام زمانہ کو شہادت ہے سید شہادت ہے جو میں وہ پیش کروں ہاتھوں کو پلن کیجئے گا پرور دکھا رہا ہے امام زمانہ کے دخول میں تاجیل فرما آئیم بے ایک واستہ اور دوں گا پرور دکھا رہا ہے امام زمانہ کی ان جملوں کا واستہ اپنی زیارت میں امام حسین کے ایک ایک عزو کو یاد کر کے سلام کرتے ہیں کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کے کڑے ہوئے گھرے پھر کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کے ٹوٹی ہوئی پس لے ہو پھر ایک جملہ کہتے ہیں جو مجھ سے بردہ حسنی ہوتا کیا ہے وہ جملہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ وَشِمرُ جَالِسُنَ عَلَى صَدْرِ جبکہ شمر ان کے سینے پہ سوار تھا آخذن بلہیتے ان کی ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا کہ اس وقت ایک بہت کھڑی دیکھ رہی تھی پروردگارہ کیا پیت رہی ہوگی اس بہت پہ بار بار رو کے کہتی تھی یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے میری ماں نے چکیاں پیس کے پانا تھا مد مارا میرے بھائی کو امام زمانہ تو اس بار کا بڑا سد مار ہے پروردگارہ واسطہ امام زمانہ کی زیارت کے ان جملوں کا ہمارے گلہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما زندگی میں ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما آخرت میں ہم کی شفاعت نصیب فرما پس بھی ایک اور جملہ کو ہوں گا ایک اور واسطہ دوں گا پروردگارہ واسطہ اس لہدے کا جب جناب زینب کو برا فرماکی بھی کہتی ہیں کہ جب میں نے محسوس کی رہا ہے میں گانے کربلا میں زلزل آ رہا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں فورا نصر پر برتا سنبھال کے خیمے سے باہر نکلی بی بی تلہ سہرہ بھی فرماکی میں نے دیکھا کہ ایک آدمی میدان کربلا میں بیچ میں کھڑا چاروں درس سے تیر مار رہا ہے بی بی فرماکی کہ اتنے تیر لگ رہا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے پہچانا نہیں جانا تھا کہ میں پہچان نہیں سکتی جی کیوں کیونکہ پورا بدن لہو لہان تھا سر سے لے کے پاؤں تو خون بہ رہا تھا کہ اس لحظے میں میں نے ایک مرتبہ سوال کیا آہ انتا آخی بی بی فرماکی میں نے تراب کے سوال کیا کیا آپ ہی میرے بھائی حسین مولا کو یہ کہنے جاتا ہاں میں بھائی ہوں لیکن مولا نے یہ نہیں کہا دیکھیں اتنے کریم ہے مام حسین علیہ السلام اپنی بہن کے میں ظلم کا اتنا مولا کو غم ہے اس لحظے میں بھی فرماکی یا زینب ارجے الالفستاد ارجے الالخیاب زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ یہ نہیں کہتی کہ ہاں میں ہی حسین ہوں اس لحظے کے اندر بھی فرماتے ہیں کہا میری بہن ترہ خیمے میں واپس چلی جاؤ ابھی جب شمر میرے سینے پہ سوار ہوگا آپ سے برداش نہیں ہوگا ارجے الالخیاب پروردگارہ اس لحظے کا واضح بے پہن دیکھ رہی جی ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرماکی نجف و کربلا کی سامرہ کی قاتمین کی بلد کی شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرماکی دشمنان اہل بیت کو حصو نابود فرماکی دائشت و طالبان دوغارت فرماکی پروردگارہ سباکستان کے حالات خراب ہیں راق کے بحرین کے شام کے پروردگارہ سباکستان کے جہاں جہاں حالات خراب ہیں تمام مؤمنین کی حفاظت فرماکی پروردگارہ جتنے مؤمنین و مؤمنین کی حفاظت فرماکی پروردگارہ کسی کو رد نہ فرماکی پروردگارہ یہ آخری آخری اہیام ہمیں اگلے سال پھر دوبارہ حضادانی کے احتمام کرنے کی توفیر غنایت فرماکی لیکن اگر پروردگارہ تیرے قضا و قدر میں فیصلہ کیا ہے ہمارا آخری محرمت پروردگارہ ہمیں امام حسین کی شفاعت نصیب فرماکی ہمیں آخری واقصہ دوں گا میں نے کہا تھا بس پری مسائف آپ ڈانتے ہیں آخری اہیام میں میں تھوڑے دوبارہ نہیں پڑھتا ہوں آج میں نے مختصر کیا عزیزانی کے رامی ہاتھوں کا مرد کیجئے کہ ایک واقصہ اور دوبارہ پروردگارہ واقصہ ہے اس لحظے کا جب کوئی بہن اربعین پہ بھائی کے قبر پہنچ گیا جب بی بی چلکی آرہی تھی نا تو چلتے ہوئے آرہی تھی بی بی کے پاؤں بہت زخمیں تھے شام سے آرہی تھی جب پہنچی نا کربلا پہنچی بی بی چہروں پہ تو بی بی نے آواز ہے کہ بھائیہ جب میں پہلے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے آج تو میں اتنی دور سے چلکے آئی ہوں بھائیہ میرا استقبال کرو بھائیہ میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی بھائیہ میرا استقبال کرو بھائیہ مجھے سینے سے رگا دو مجھے ابھی تک اپنی ماں بہنوں کے رونے کیا بات آ رہی ہے میں اپنی ماں بہنوں سے ایک سوال کروں گا اپنی بیڈیوں سے ایک سوال کروں گا آپ نے مسائب سنے ہیں دیکھے تو نہیں ہے نا آپ نے دیکھا تو نہیں نا امام حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا جنابِ سینبِ قبرہ نے دیکھا تھا آپ سوچیں بی بی کیوں اتنا تڑک کے رو رہی تھی بس بیک جملے کو پیش کرنا جاتا ہوں میں نے تمام کر دیا پربر دکھا رہا پربر دکھا رہا واسہ اس لحظے کا جب جنابِ سینبِ قبرہ چہلوں پہ پہنچیں کربلا میں امامِ سجاد سے سوال کیا آقا بیٹا سیدِ سجاد مجھے بتاؤ میرے بھائی کی قبر کونسی ہے آج کی طرح تھوڑا کوئی ذریع تو نہیں لگی تھی ابھی روزہ تو نہیں بنات تھا قبر کے اوپر کوئی قدبہ تو نہیں لگا تھا سوال کیا کہ میٹا مجھے بتانا میرے بھائی کی قبر کونسی ہے امامِ سجاد لے کے کہے کہا پھوپی اممہ یہ میرے بابا کی قبر ہے بس یہ سننا تھا یہ قبر ہے ساری بیویاں قبر پہ گر گئیں جنابِ سینب اس طرح سے قبر سے لپتی ہوئی تھی جیسے بھائی سے مل کے رو رہی ہیں بہت دیر تک روتی نہیں امامِ سجاد سمجھ گئے اگر میں نے نہ روکا تو بیویاں رو روکے مر جائیں گی خود ہی پھوپی کا بازو بگڑا کہا پھوپی اممہ بس کیجئے بازو بگڑ کے پھوپی کو قبر سے اٹھایا ساری بیویوں کو روکا کہا پھوپی اممہ بیویوں سے کہا رک جائیں سمر کریں جب بیویاں انٹھی نہ جنابِ سیدے سید شہدہ کی قبر سے بس قبر سے اٹھنا تھا بیوی نے قبر کی پائندی میں اور قبر دیکھی اچھا بیٹا سجاد یہ قبر کس کی کہا پھوپی اممہ یہ میرے بھائیہ علیہ قبر کے قبر ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئیں بس قبر پہ گرنا تھا سب بیویاں دوبارہ رونے لگیں پھر جنابِ اممہ سجاد نے بازو بگڑا دیکھا کہ بیویاں مرداشت نہیں کر پا رہی ہیں بازو بگڑ کے اٹھایا پھر گنجے شہدہ کو دیکھا ایک ایک ترکے سب قبریں بتاتے چلے گئے کہ گنجے شہدہ میں قبریں کس کس کی ہیں ایک سوال کیا جنابِ زینب نے جس وجہ سے میں نہیں آئے آپ کو ساری زحمت ہی ایک سوال کیا کیا سوال کیا جنابِ زینب نے کہا بیٹا سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دی لیکن میرے بھائیہ عباس کی قبر نہیں بتا رہے میرے بھائی کی قبر کہاں کہا ففی اممہ میرے ساتھ چلے میرے چچا عباس کی قبر فراد کے کنار ہے آئیں آپ کو قبر پہ لے چلوں جب بیویاں چلی نا جنابِ عباس کی قبر کی زیارت کے لیے تو جنابِ زینب نے بیویوں کا راستہ روک لیا کہا بیویوں رک جاؤ میرے بھائیہ عباس کو سب کچھ بتا دینا بتا دینا ہم شرابی کے دربار گئے تھے بتا دینا ہماری چادریں کھیچی گئی تھیں بتا دینا ہمیں پتھر مارے گئے تھے بتا دینا ہمیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا تھا لیکن بیویوں ایک بات میرے بھائیہ عباس کو مت بتانا مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی مت بتانا شپیر کے سینے پہ سونے والی شام میں رہ گئی ہے پرمر دکھا رہا باس سب سے لہت دیکھا جب سب بیویوں جناب عباس کی تین خبر کے کنارے کھڑی تھی رو رہی تھی ہر بیوی طرف کے روتی تھی کوئی مسائب بتاتی تھی کوئی کچھ مسائب بتاتی تھی کیا کیا بیٹی سب بتا رہی تھی ایک بیوی کنارے کھڑی رو رہی تھی ان کی آنکھیں پتھرا چکی تھی وہ کچھ نہیں بول رہی تھی اس بیوی کا نام جناب عباس رواب تھا کہا کیا بتاؤں گی میں عباس کو سکینہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا میں کہوں گا بیوی سب کچھ بتائیے یہ نہ بتائیے کہ تماچے لگے تھے پرمر دکھا رہا باب الحوائد کی عظمتوں کا واسہ ہم سب کو زندگی میں کر بنا کی زیارت نصیب فرماؤں پرمر دکھا رہا پرمر دکھا رہا تجھے واسہ بنزل جلال کیسے تذاری کو منظور مقبول فرماؤں جو احتمام کیا کہ اپنی بات ہم قبول فرماؤں ہم سب کو پرمر دکھا رہا جناب سیدہ السلام علیہ کی شفاعت نصیب فرماؤں ہمارے آسوں کو جناب سیدہ کرمان میں جلال نائد فرماؤں پرمر دکھا رہا پرمر دکھا رہا برد فرماؤں پرمر دکھا رہا پرمر دکھا رہا دوارہ زیارات آزاد فرماؤں ربنا تقبل منا انکا انتا سبیل علیم بحق محمد وعالی الطیبین الطاہرین المقسومین مادم احسن